اسلام علیکم دوستو تو آج ہم آ چکے ہیں دیلی کے اندر اور دیلی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمیں جامعہ مسجد میں ہم رات بر سفر کر کے صبح یہاں پہنچے اور آج ہے در جمعہ کا دن تو ابھی جمعہ کی نماز کا ٹائم ہو چکے ہیں ابھی سب خطبے کے لئے بیٹھ چکے ہیں اور نماز میں ماشاءاللہ بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر لوگ آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا مجمع ہے اور اب نماز تو ختم ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے اور یہاں پر ابھی لوگ پورے فوٹو یہ وہ سب نکال رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ یہاں پر جمعہ کی نماز کے عدہ کرنے کے لئے آتے ہیں دوستو اگر آپ یہاں دیلی کے اندر جامعہ مسجد میں آتے ہیں تو جمعہ کے دن ضرور آنا کیونکہ جمعہ کے دن یہاں پر جو ماشاءاللہ رونخ دکھتی ہے نا تو وہ دوسرے دنوں میں نہیں دکھتی ہے ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیوار پر خوران کے آیاتوں میں لکھا ہوا ہے اور لوگوں اس کو بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سورہ یاسین کی آیتیں ہیں اور اہتل کرسی وغیرہ سب کچھ اس میں مین مین صورتیں لکھی ہوئی ہے باریک باریک اس میں ہم سوچ رہتے ہیں مسجد کے اندر جانے کا لیکن وہاں پر نہیں آنے دے رہے بھی پبلک بہت زیادہ ہے آگے بہت زیادہ کروڈ کر چکا ہے اور ابھی چلتے ہیں باہر باہر کی سائٹ جو ہے مینہ بازار برکر مارکٹ لگتا ہے لیکن یہاں پر چوری کا بہت زیادہ ڈر ہے اس لئے میں یہاں زیادہ شوٹ نہیں کر پاؤں گا موبائل وغیرہ بہت زیادہ چوری ہوتے ہیں تو ابھی ہم یہاں پر ہمارا دو فیر کا کھانا کھانے کے لئے آئے تھے کوریشی کباب ہاؤس کورنر میں اور یہاں پر ابھی کھانا کھا کر چلو نکلتے ہیں اور ابھی ہم ہیں مینہ مارکٹ جو ادھر ہے جہاں مسجد کے سامنے یہاں پر آپ کو بہت سستے سستے چیزیں ملیں گے لیکن یہ بہاو ٹاؤ بہت کرنا پڑتا ہے یہاں پر لوگ بہت پہاڑ جیسے ریڈ بولتے ہیں پھر آپ کو دوگر لینا ہی رہا تو بہاو ٹاؤ کر کے اگدم دے دیتے ہیں لیکن یہاں کے چیزوں کا کچھ بھروسہ زیادہ رہتا نہیں ہے تو آپ دیکھ دکھا کر یہ لینا یہاں سے تو ابھی ادھر ہمارے ایک ساتھی کو گھڑی پسند آگئی تھی تو گھڑی کے لئے رکے تھے ابھی انہوں نے گھڑی تو لے لیے ابھی چلتے ہیں یہاں پر آگے کیپ ویپ کی دکان ہے یہاں پر کیپ بہت سستے سستے تھے سو سو روپے میں اور کیپ ویپ تو نہیں لی ہم نے یہاں پر ایک کیپ لیے ہے ہمارے دانش بھائی نے دانش بھائی کو یہ رائل انگ فیڈ کی کیپ پسند آئی تھی انہوں نے رائل انگ فیڈ کی کیپ لیے اب اس کے بعد ہم یہاں سے نکلتے ہیں آگے کی اور ان سے ابھی کتنے سو روپے ان کو دینا ہے تو دوستو ابھی چلتے ہیں دیلی کی میٹرو کے اندر اور دیکھ سکتے آپ یہ اسکلیٹر جو ابھی بند ہے تو ہم کو ابھی چل کر ہی جانا ہے یہاں سے اگر آپ ٹور کر کر دیلی آ رہے ہو تو آپ کا ایک دن کا یہاں پر کارڈ مل جاتا ہے جس میں آپ دن بھر مطلب صبح کے سات بجے سے لے کر شام کے بارہ بہے تک دو سو روپے کے اندر پورا کہاں پر جانا ہے پورا گھوم سکتے ہو تو دو سو روپے کا کارڈ سرور نکال دینا اگر آپ رات میں بارہ بجے وہ کارڈ اگر جمع کراتے ہو تو اس کا پچاس روپے آپ کو ریفنڈ بھی ملتا ہے اور یہ جو سین ہے یہ لوکل مطلب میٹرو کے اندر کا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے پورے ٹیم کے لوگاں بیٹے ہوئے افان سیڈ بھی بیٹے ہوئے اور ابھی ہم پہنچ چکے لال خیلے میں تو لال خیلے کا ہم تو ٹکٹ تو نہیں نکال رہے لیکن لال خیلے کے باہر کا سین ماشاءاللہ بہت ہی پیارا منظر ہے لال خیلہ یہاں پر پندرہ گست اور چھبیس جنوری کے دن ہمارے پی ایم نریندر موڈی جی یہاں پر آتے ہیں اور جھنڈے کو سلامی وغیرہ سب یہی سے ہوتی ہے اور یہاں پر ہم کو ایک یہاں پر فورینر مل گئے تھے رشیہ سے آئے ہوئے تھے اور ہمارے رفیق انکل جو ہمارے یہ یہ لوگ سیریز کے جو وائرل انکل ہے ان کے ساتھ ان کی تھوڑی چرچہ ہو رہی تھی فوٹو کے بارے میں ان کے ساتھ فوٹو اگرہ بھی لی گئی ہے رفیق بھائی ہمارے بہت بڑیا ہے اور دوستو اس کو پندرہ آگشت پارک بول کر بھی جانا جاتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پبلک بھی بہت زیادہ ہے گھومنے کی چکر میں میرے سے شوٹ پورا ہو نہیں سکا تھا اور آج کے دن جو دوسرا دن ہے ہمارا دیلی کے اندر تو آج ہم ہے نظام الدین مرکز کے اوپر ماشاءاللہ ہم حضرت سے ملاقات کے لیے آئے تھے اور اللہ نے ہم کو ملاقات کا شرف بھی حاصل کر آئے اور یہ ہے نظام الدین مرکز آپ سب دیکھیں سکتے ہیں آپ سب جانتے بھی ہوں گے نظام الدین مرکز بنگلہ والی مسجد جو میٹرو سے آپ اتریں گے تو پانچ منٹ کے راستے پر آپ کو مل جائیں گی تو دوستو ابھی ہم ہم نظام الدین سے نکل کر بیٹھ چکے ہیں میٹرو کے اندر اور میٹرو سے ابھی ہم سیزا جا رہے ہیں کرول باک کے مارکٹ میں گئے گئے تک ہم کو تو رات ہوئی جائیں گی اور ابھی ہمارا کھانا بھی باقی ہے جو رفک سیٹ بریانی پکا رہے ہیں آج کے دن ڈیرھ دیر سو روپے میں یہ دو دو سو روپے میں یہ بھی دو سو روپے میں یہ سو سو روپے میں یہ پچاس پچاس روپے میں تو دوستو ہم آئیتے ہیں یہاں پہ آج خریدی کرنے کو یہ آج کا اور چھوٹو کا اور اس کا ضمیر کا سب لینا تھا کپڑے نائٹ پینڈ وغیرہ بھائی کتنا ریٹ لگایا اگرم ریجنیبل لگایا نا بھائی بھائی کھرا پیسو نہیں نکلیں گے نا گر سے واف سے 6 مہنے بعد دی واف سے تو دیکھو دوستو آپ یہاں پہ آؤ ویزیٹ کرو کیا ہے تو بھائیا اگرم 6 مہنے کہ تم کو گیرنٹی وارانٹی سب کچھ دے رہے آج خرید 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 نہیں آج خرید آج خرید ملتا ہے وہ مارکٹ میں دو ڈائی سو روپے ملتا ہے وہ تم کو لینا ہے برموڈا برموڈا لو ایسی ٹی شٹ ہے کتے ملیں گے ٹی شٹ ہے ٹو فیفٹی میں یہ بھئی کے پاس آ جانا کون سا مارکٹ ہے یہ مارکٹ تو ہائے دوستو میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں میرا ڈلی میں آنے کا مقصد ایک تھا گھومنے پھرنے کا زیادہ نہیں تھا مجھے نظام الدین مرکز جا کے حضرت سے مصافح کرنا تھا تو الحمدللہ ڈیلی کے اندر ہم آئے صبح سے ہم مرکز میں تھے پھر گیارہ دس ویسے ایک بیان چال ہوتا ہے روانگی کا بات روانگی کی بات روانگی کی بات میں روانگی کی بات سے ہم آگے سائیڈ بیٹھ گئے تھے جا کر اس کے بعد الحمدللہ بہت جلدی حضرت آئے ساڑھے بارہ وجہ کے ٹائم پر پہلے حضرت کے فرزن جو مہا یوسف صاحب ان کی بات چالو تھی اس کے بعد حضرت آئے حضرت سے ہمارا مصافحہ ہوا الحمدللہ بات ہونے کے بعد اور جو مرکز پہ جا کر جو ایک دلی سکون ملتا ہے الحمدللہ تو اگر آپ دلی میں آ رہے ہو تو ایک بار ضرور مرکز پہ ویزٹ کریے اور دس ویسے جو بیان سٹارٹ ہوتا ہے اس میں جا کر بیٹھیں تو گائز اسی کے ساتھ ڈیلی کے بلوگ کو اینڈ کرتے ہیں ملتا ہے آپ کو اگلے بلوگ میں یہ بھی ہم جہنپور میں ہے یہاں کے بلوگ کو آپ انٹر کیجئے ابھی مہین کے بلوگ شوٹ کرو شکریہ سو مچ فر واشنگ سٹے ٹونڈ با